اسلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پاکستان کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں مزے میں ہے مزے میں ہے نا ویسے میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں انسان مزے میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی خوف سے گرا رہتا ہے اب آپ پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد جب آپ چلنا سیکھتے ہیں سب سے پہلا خوف ہوتا ہے ماں کو یہ خوف ہوتا اور بچے کو بھی ہوتا ہوگا بھائی اس کا تو مجھے یاد نہیں لیکن بچے کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں پہلا قدم رکھوں اور چلوں تو گرنا جاؤں یہ پہلا خوف ہوتا ہے اس کے بعد پھر دوسرا خوف کیا ہوتا ہے اندھیرے میں اممہ سلا کے چھوڑ جائیں اندھیرے سے ڈر لگن لگتا ہے وہ ایک خوف ہوتا ہے بڑے بہن بائیوں سے خوف ہوتا ہے اگر وہ کہیں اپنی پیٹی لگا دیں تو پھر اممہ کے نراز ہونے سے خوف ہوتا ہے ایکزیم میں نمبر کم آنے سے خوف ہوتا ہے اور یہ خوف تبدیل ہوتا رہتا ہے آپ کی زندگی کے ہر سٹیج پر امتحانوں میں غلط نمبر برے نمبر آنے کا خوف ہوتا ہے ٹیچرز کے آگے بیزت ہونے کا خوف ہوتا ہے دوستوں کے ناراض ہونے کا خوف ہوتا ہے اور یہ خوف بدلتے جاتے ہیں لیکن اگر میں لڑکیوں کی بات کروں ان کی زندگی میں مردوں سے زیادہ لڑکوں سے زیادہ خوف جنم لیتے ہیں اور کبھی کبار وہ خوف ہوتے ہیں کھانا نہ پکانے کے مطلب کھانا نہ آنے کے اتنا سمجھدار نہ ہونے کے چونکہ جب ان کی شادی ہونے والی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اگر میں اپنے فلیش پیک میں جاتی ہوں تو شادی سے کچھ تنوں پہلے تک مجھے نیند نہیں آتی تھی میں کتنی بھی کوشش کر لوں امی کہتی تھی فریش ہوگی سو سو مجھے نیند نہیں آتی تھی سوچ کے مجھے تو کھانا پکانا نہیں آتا میری ساس کیا کریں گی مجھے تو کوئی اس طریق نہیں کرنی آتی گھر کا کوئی کام نہیں آتا میری ساس پتہ نہیں میرے ساتھ کیسے ہوں گی کیا وہ اچھی ساس ہوں گی کیا میری نن میری دوست میری بہن ہوگی یہ سارے husband سے تو اگر understanding ہے تو چلو تھوڑا بہت خوف ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے گھر میں رہنا ہوتا ہے ان کے ساتھ گزارہ کرنے کا ایک خوف آپ کے دل میں develop ہونا شروع جاتا ہے باقی اور خوف کو ایک ساتھ گھیرے میں لیے ہوئے تو جناب آج آج ہمارا شو بیسیکلی انہی خوفوں کو لے کر ہے کچھ لوگ اندھیرے سے ڈڑتے ہیں کچھ لوگ انچائی سے ڈڑتے ہیں کچھ لوگ لپٹ میں بند ہونے سے ڈڑتے ہیں لیکن ان سب دروں سے بھاری یہ خوف جس سے ہر لڑکی گزرتی ہے وہ ہے ایک بہو بننے کا خوف اور یہ تو ایک رسک ہے نا یہ تو ایک چھکا لگ جاتا ہے کہ اگر آپ کی ساس نرم مزاج نکلی اگر آپ کی نند بہنوں سے بھی زیادہ بہن نکلی سپورٹیف سسرال کا ہونا ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتی ہے آپ کی زندگی میں اور جب آپ کے خوشالی خوشالی ہے اور آپ کا سسرال سپورٹیف نہ ہو ایک پولٹکس گھر میں چل رہی ہو تو آپ کی اچھی زندگی بھی بری بن سکتی ہے بہتر بن سکتی ہے اب اس سے کیسے مقابلہ کیا جائے اس میں کیسے سمجھداری کا عمل دخل دکھایا جائے تین بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اگر تو ان میں کوئی ایک بڑی سمجھداری سے اپنے گھر آنے کو لے کے چلتی ہے اور ایک بیٹی ایسی ہوتی ہے جو کوئی سمجھداری نہیں دکھا رہی ہوتی لیکن اس کا سسرال اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ اس کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نصیب، اکل، لکھ یہ سب چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں آج ہم کچھ ایسے ہی کر رہے ہیں بہت ساری ٹپس، بہت سارے مشورے تو آپ کو اپنے بڑوں سے نہیں بلکہ ڈراموں سے مل جاتے ہیں ڈراموں میں سانسے دیکھ کر یا ڈراموں میں بہویں دیکھ کر کبھی کبھار آپ دھر بھی جاتے ہیں کہ آپ کوئی نیا رشتہ بنانے والے ہیں تو وہ ویسی ڈرامے جیسی ظالم ساس پہ نکلے اگر آپ کوئی نیا رشتہ بنا رہے ہیں اے کاش یہ جو نرم مزاد ساس اس ڈرامے میں اللہ کاش میری ایسی ہوں تو بہت دفعہ ہم لوگ ڈراموں سے ریلیٹ کرتے ہیں اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے ایک طرف ہوں گی ساس اور دوسری طرف ہوں گی تین بہویں الگ الگ ڈراموں کی تین بہویں اور یہ بھی ساس یہ بیسیکلی ڈرامے میں کبھی اچھا سوفٹ کیریکٹر والا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اس ساس اور کبھی بڑی برتبار بڑی سمجھدار بڑی اصول پسند ساس کا کیریکٹر کر رہی ہوتی ہیں آج ہمیں یہ آپ کو بتانا ہے کہ اکثر جب ساسے بھی اپنی بہویں ڈھونڈنے جاتی ہیں تو وہ بھی ڈرائن رون ٹرائل ہوتا ہے وہاں بھی لڑکی کی شکل صورت دیکھی جاتی ہے لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں ایکچلی ساسوں کو اتنی شکل صورت سے زیادہ جو بہو کے اندر ایک انصر سبسٹنس موجود ہے ایک اچھے انسان ہونے کا وہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور اگر واقعی اصل زندگی میں بھی ایسا ہونے لگے کہ ایک دیوار ہو جس میں شکل صورت کچھ نظر نہ آئے صرف اس لڑکی کی پرورش نظر آئے اس کی زبان سے تو شاید رشتے ہونا اتنا مشکل نہ ہو آج ایک آئیڈیا آج ایک سجیشن ہم مارچرے کو یہ دے رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ لڑکیوں کو ان کے پیزکل اپیرنس سے دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جائے بلکہ بہت ساری گن بہت سارے ٹیلنٹس جو ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ آپ کیسے نکلوا سکتی ہیں اپنے باتوں سے اپنے سوالوں سے آج ایک ایک زیادہ کائم کرنے جا رہے ہیں آج ہمارے شو پر فن بیس شو ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ وہ ساس اپنے کسی بیٹے کے لیے پسند کرنے آئی ہیں ان بہووں کو جو راموں میں بہویں بنتی ہیں لیکن ایک 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 زامپل سیٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ گروہنگ روم ٹرائلز ختم ہو جائے پہلے فون پہ ہی اس لڑکی سے ایک بات کیوں نہ کر لی جائے کیونکہ ہر ساس چاہتی کہ جو اس کے گھر کا محول ہے کوئی ایسا ہی بندہ اس کے گھر میں فٹن ہو جو اس جس کے گھر کا محول اور ان کے گھر کا محول ملتا جلتا ہے جب آپ لڑکی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آجاتا ہے کہ یہ لڑکی آپ کے گھر میں اجسٹ ہو پائے گی یا نہیں کیا وہ آپ کی سن پائے گی یا نہیں یا آپ اس کے ساٹھ اجسٹ ہو پائیں گے کیونکہ اگر اجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو زندگی جنت بن جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی